موسیقی السلام علیکم میں محمد حسین جرمنی سے برما کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم اور اس کے حقائق کے اوپر آج کا یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں برما میں جو مسلمان صدیوں سے عباد ہیں اور ان پر جو مظالم ہیں وہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے اور برما میں جو مسلمان عباد تھے وہاں ایک مسلمانوں کی حکمرانی بھی رہی ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے چودہ سو تیس اور سترہ سو چوراسی تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے اس کے بعد برما کے اوپر برطانیہ کی قبضے کے بعد انیس سو اٹھارہ سو تیس میں یا چبیس میں برطانیہ نے پورے خطے کے اوپر برسگیر پر قبضہ کیا اس کے بعد جو آزادی کی لہر آئی انیس سو فورٹی ایٹ پہ چار جنوری کو برطانیہ سے برما کو آزادی ملی اس کے بعد مسلمانوں کو اوپر ایک بہت بڑی ظلم کا ایک اور اور نشانہ بنایا گیا اس سے پہلے انیس سو بیالیس میں ایک لاکھ سے اوپر مسلمانوں کو پر قتل عام ہوا جو دنیا کے تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی برما کے آزادی کے بعد مسلمانوں کے اوپر ایک نئی ظلم کا آغاز شروع ہوا اس طرح اس سے پہلے وہاں پر مختلف برما کے آزادی کے بعد مختلف وزراء بھی رہے پارلمٹس میمبر بھی رہے بعد میں وہاں پر فوجی حکمران انہوں کے زمانے میں مسلمانوں کو ایک معاہدے کے تحت تمام حقوق بھی دیئے گئے اس کے بعد ایک اور فوجی آمیر آیا نیونگ کے نام سے جنرل نیونگ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متعصبانہ کا روائی کر کے ان کے تمام حقوق سلب کیے بعد میں یکے بعد دگرے مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ کارروائی کر کے پارلمٹ میں انیس سو بیاسی میں ایک قانون پاس گیا گیا اس طرح مسلمانوں کو شہریت سے محروم کر دیا گیا اب تک مسلمانوں کو پر انیس سو زیادہ آپریشن کیے گئے مسلمانوں کو بھیگر کیا گیا مسلمانوں کے گھروں کو جلائے گئے حالیہ واقعات میں تین جون دو ہزار بارہ میں جو فسادات مکمل پلاننگ کے تحت کر کے مسلمانوں کو پوری کی پوری آبادیاں جلا کے راک میں دھیر میں بدل کر لوگوں کو آج مختلف جگہوں میں آئی ڈی بی کیمپس میں لا کے رکھ دیا گئے اس کے علاوہ مسلمان آج مختلف ممالک میں پڑوسی ممالک میں خاص کر کے انڈیا چینہ نیپال تھائیلنڈ ملیشیا بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں بسنے پر مجبور ہوئے یہ متعصبانہ کارروائی ان کے مسلمان دشمن پالیسی پر مبنی ہے اور اس میں ہمارے مسلمان جو حکمران ہے ان کو بہتر رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ان مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے کس بنیاد پر ہو رہا ہے اور ان کے حقوق کو دلانے کے لیے تمام مسلمانوں کو مل بیٹھ کر ایک لائے حمل تیار کرنے کی ضرورت ہے اس کو حل کرنے کے لیے تمام امت مسلمہ کو فکر کر کے ایک نئی لائے حمل کرنا سب کی اوپر ایک ذمہ داری آئید ہوتی ہے ورنہ یہ مسلمان آنے والے وقت میں اپنے وجود کو بچانے میں بہت مشکل ثابت ہوگی تو اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے اپنا کردار ادا کرے اس وقت مسلمانوں کو جو سورتحال کا سامنا ہے ان کو جو کارڈ دیا گیا تھا مختلف ادوار میں سفید کارڈ جو وائٹ کارڈ کے نام سے منصوب ہے جس کا معنی وہ ٹیمپریری وہاں پر رہنے والے یا گئر ملکی ہیں اور وہ کارڈ کے میاد ختم ہوتے ہی ان کو واپس کرنے پڑ گئے اب دوسری کون سے کارڈ ملیں گے وہ ان کو نہیں پتا اس لیے اب ان کو مزید ووٹنگ جو سامنے آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا پروبلم کا سامنا ہے ووٹنگ سے بھی محروم کر دیا گیا ہے تو مکمل جو ہے مسلمانوں کو برما سے اور عرقان اسٹیٹ سے نکالنے کی پولیسی ان کی جاری ہے اور اس اس لیے میں وہاں کے جو ایک مونک ویراتو کے نام سے بہت بڑا مشہور ہے جو نائن سکس نائن سکس کے بانیوں میں شمار ہے انہوں نے متعصبانہ اور نفرت آمیز بیانات سے مختلف جگہوں میں مسلمانوں کے خلاف جذبات کو بارہ اور مکمل ایک پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو عرقان سے نکالنے کی سارے تدابیر اختیار کی ہمارے جو پڑوسی ممالک موجود ہیں اس وقت خاص کر ان کو اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اس جیو پولیٹک میں چینہ جو ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے برما کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتا ہے روز بھی بہت اچھا تعلقات رکھتا ہے تو ہمارے جو مسلم برادر ممالک ہیں ان کو چاہیے جن کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہیں خاص کر پاکستان جو ہے چین کے ساتھ اس معاملے میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے ان کو سمجھا سکتا ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا کر ان کو حقوق دلانے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کر سکتا ہے اور پڑوسی ملک بنگلہ دیش بھی ان مسلمانوں کے لیے اپنا ایک مکمل لائے عمل اس کے حل کے لیے اپنا برپور کردار ادا کر سکتا ہے برما میں مظالم کے ایک پوری تاریخ کے حوالے سے دنیا میں کہیں بھی ایسی ظلم کی داستان پھر سے دوسرے جگہ نہیں جا سکتے ان کے پر پابند آئد ہے اور اجازت لینے پڑتی ہے اس کے علاوہ شادی پر مکمل پابند ہے ان کو اجازت لینے پڑتی ہے اس کے لیے لاکوں کی حساب سے ان کو رشوت دینے پڑتی ہے اور انتظار کرنے پڑتی ہے اب ان کے پاس اور ظلم کے جو داستان مزید آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس وقت ہر محلے سے لوگوں کو بے بنیاد الزامات پر پکڑ کر جیلو میں ڈال رہے ہیں ان کو ان سے مختلف الزامات لگا کر رشوت لیے جا رہے ہیں اس طرح ہزاروں کے تعداد میں لوگ آج مختلف جیلو میں بن ہیں اور بہت سے لوگ وہاں سے گائب بھی ہو جاتے ہیں اور اس طرح ادھر سے ادھر مختلف جگہوں میں وہ کام بھی کرنے نہیں جا سکتے اور اگر کہیں سمندروں میں کام کرنے جاتے ہیں وہاں سے اگر آتے وقت ان کو ملا یا راستے میں پکڑ عالم تاری ہے اس وقت مسلمان خوف کی شدت میں اور بہت ہی کیا کہیں ان کو خوف کی زندگی گزارنے پڑ رہی ہے عرقان جو ہے جیل خانہ ہے مسلمانوں کے لیے مسلمان اس وقت ایک بند ہے ایک کھلی جگہ جہاں ان کو آزادی میسر نہیں ہے اور اس آزادی کے لیے امت مسلمان کو ایک آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ان کی تمام حقوق کے لیے سب کو مل کر بیٹھ کر اس مسئلے کے حل کے لیے جتنے بھی مسلمان حکمران موجود ہیں اس وقت ان کو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے ہم تمام امت مسلم کو خاص طور پر جو اس وقت اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ مل بیٹھ کر اس کے حل کے لیے پوری کوشش کریں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں پوری رول ادا کریں گے شکریہ